بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ کسی باطل بری شے کو دیر تک سنتے رہنے سے عبادت کی وہ مٹھاز ختم ہو جاتی ہے جو دل میں پیدا ہوا کرتی ہے سب دلوں سے افضل ترین دل وہ ہے جو اللہ کے نور سے زندہ ہے عارف وہ ہوتا ہے جو تمہاری چپ میں تمہاری بات کا جواب دیتا ہے جب کسی کا وقت نکل جائے تو دوبارہ حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے حالانکہ اس وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی جو بندہ اللہ سے عشق لڑا لیتا ہے وہ دوزخ اور جنت کی خواہش سے بہت دور چلا جاتا ہے وہ صرف اللہ کے دیدار کی خواہش کرتا ہے جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا سے محبت کرنا کتنی بڑی بدعقلی اور بےوقوفی ہے جو ہمیشہ کی نہیں ہے جب انسان یہ احسان دیکھنا بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ترہ ترہ کی عبادتیں بنائی ہیں تو پھر کسی بھی عمل کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے خدا کا ذکر کرنا تو عبادت ہے مگر رزقِ حلال کمانے کے بغیر عبادت کا مزہ نہیں وجد کی حالت الفاظ میں نہیں ڈل سکتی کیونکہ یہ یقین والے مومنوں کے ہاں اللہ کا ایک بید ہوتا ہے فرضی عبادت کے لیے گھر سے باہر نکلنا اور نفلی عبادت کے لیے گھر میں بیٹنا سب آمال سے بہتر ہے سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایلو ویرہ کا چھلکہ لگا لیا کرو نوے سال میں بھی بال نہیں گریں گے انشاءاللہ خواہش غالب ہو جانے کی اصل یہ ہے کہ ایسے بندے میں گناہ پیدا ہوگا جب خواہش بڑھے گی تو دل پر تاریکی آئے گی صوفیہ پانچ چیزوں کی وجہ سے مرتبہ پاتے ہیں نمبر ایک اللہ کے دروازے پر پڑے رہتے ہیں اس کے حکموں کی مخالفت نہیں کرتے ہمیشہ خدمت میں لگے رہتے ہیں مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں مصیبت